پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں سماجوادی پارٹی کو اور بی ایس پی پارٹی کو جو ہمارے بہن جی نے قدم اٹھایا ہے اور اکلیش جی نے قدم اٹھایا ہے یہ بہت بہت ہی قابل تعریف قدم ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور اتھا پردیش سے ہی پردان منطری بنیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ایسا قدم ہے اور بی جے پی نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے سارے جھونٹے ثابت ہوئے ہیں تو ہندوستان کی ساری جنتہ سمجھ چکی ہے کہ یہ صرف جھونٹے وعدے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے وعدوں کے علاوہ غریبوں کی پینشن جو اکلیش جی نے باندھی تھی وہ پینشن ساری بند کر دی گئی اتھا پردیش میں جس سے غریبوں کے چولے جلتے تھے وہ چولے جلنا بند ہو گئے پریشان ہو گئے انہوں نے جی ایسٹی ایسا لگایا جو چھوٹے کاروباری تھے وہ سارے پریشان ہو گئے اس سے نوٹ بندی انہوں نے کی ہزاروں آدمی لاکھوں آدمی اس سے پریشان ہو گیا تو انہوں نے سوائے نقصان کے کوئی فائدے کا کام نہیں کیا ہے آج دن تک اسی وجہ سے نہیں میں سمجھتا ہوں کانگریس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اگر ان کا گھٹ بندن نہیں ہوتا تو کانگریس کو بوٹ جا سکتا تھا لیکن اب ہندوستان کی عوام سمجھدار ہے اور خاص طور سے اتر پردیش کی عوام بہت سمجھدار ہے گھٹ بندن ہو گیا ہے بہن ماہواتی کا اور اکلیش بھائیہ کا تو ظاہر سی بات ہے کہ بوٹ اپنا خراب کوئی نہیں کرنا چاہے گا گھٹ بندن کوئی بوٹ دے گا یہ تو گھٹ بندن ایک مثال ہے اور یہ پورے ہندوستان کے اندر ایک ایسی مثال قائم ہوگی گھٹ بندن کی اور انشاءاللہ اتالہ کم سے کم ستر یا پچھتر سیٹے جیت کے آئی گھٹ بندن دیکھیں صاحب پہلے تو میں دونوں پارٹیوں کو مبارک بات دیتا ہوں ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ ہندوستان کی تعمیر و ترقی کی جانب لے جانے والا قدم ہے اور یہ قدم انہیں پہلے سے اٹھانا لینا چاہیے تھا کیونکہ اگر ہندوستان کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے تو سیکولر فورسز کو یک جا ہونا پڑے گا اور جو فاسٹ طاقتیں ہیں جو ان کی ازائم اچھے نہیں ہیں وہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں ایسی طاقتوں کو اگر کرسی سے دور رکھنا ہے تو یہ جو جوڑ ہوا ہے یہ جو کٹ بندن ہوا ہے سماج وادی پارٹی اور بہوجر سماج پارٹی کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند ہے بہت اچھا ہے اور میں پھر ایک بار پھر بہنمایواتی جی کو اور اکھلیج جی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کانگریس پارٹی کا ظاہر تھی بات ہے ایک وقلب ہے بھارتی اندہ پارٹی کے سامنے لیکن اس کو رکھنے کا بھئی وہ جانے پارٹیاں کیوں رکھا گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں بھی بہتری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ مقابلہ کہیں ہوتا ہے تو بھارتی اندہ پارٹی اس میں سبقت لے جاتی ہے تو یہاں ان کو ترکوڑی مقابلہ کرنے کی کوشش یہ کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کی بھی اس میں سہمتی ہے کانگریس کی بھی کہ ان کو اس گڑ بندن میں شامل نہ کیا جائے نہیں یہ جو ہائی کمان نے جو فیصلہ لیا ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے اور بہت ہی سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ لیا ہے یہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اپنی سیٹ نکان لے کے لیے ٹکٹ جس ہی سی کو بھی ملتی ہے چاہے بسکا پر کھاتے میں جاتی ہے سبا کے کھاتے میں جاتی ہے تو یہاں سے سیٹ نکان لے کے لیے جیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی اور سیٹ آسانی سے نکل جائے گی اور یہ بہت زیادہ ضروری تھا اگر ہمیں بھاجبہ کو ہرانا ہے تو بہت ضروری تھا یہ کیا ہے اور یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے بھاجبہ کو ہرانے کے لیے اس سے اچھا طریقہ کوئی ہوئی نہیں سکتا تھا نہیں کانگریس کو بوٹ دیتے اگر ان کا گھٹ بندن نہیں ہوتا تو کانگریس کے لیے بوٹ جاتا جاتے لیکن ان کے گھٹ بندن ہونے سے کانگریس کو بوٹ نہیں جائیں گے جو جانے تھے پہلے وہ بوٹ نہیں جائیں گے کانگریس کے لیے بوٹ تو جائیں گے لیکن اس طرح سے بوٹ نہیں جائیں گے ہاں اگر ان کا گھٹ بندن نہیں ہوتا تو کانگریس کے لیے بوٹ جاتے اب جہاں تک میں مجھے امید ہے کہ اب کونگریس کے لیے بوٹ نہیں جائیں گے اور سیٹ کسی کے بھی کھاتے میں جائے گی تو آسانی سے نکل جائے گی چاہے بسکار کھاتے میں جائے یا صفاقے میں باقی لوگ سبا سیٹ پر بات کریں تو اتر پردیش کی جی باقی اتر پردیش میں دیکھیں نہیں اتر پردیش کی یہ تو ساہاں علی کر کے ہم بتا سکتے ہیں اپنے آس پاس کی بتا سکتے ہیں یو پی کی پیسے امید تو ہے کہ جب گھٹ بندن ہوا ہے تو ہائی کمان نے یہ گھٹ بندن کیا ہے کچھ سوچ سبج کیا ہوگا بینہ سوچ سمجھ نہیں کیا ہوگا اور میں تو یہ اپنے بچار سے بتاتا ہوں کہ یو پی میں بھی فائدہ ہوگا اور مجھے تو امید ہے کہ سرکار یاد نہیں تو سوک کسو پرسن میں تو اپنے دلتے کہتا ہوں کہ اسی گھٹ بندن کی بننی چاہیے